السلام علیکم سٹوئیٹس وینکس کیوزیٹر کامرس اینٹ کالج چکوال میں آپ کو ملکم کہتے ہیں آن لین لیکچرز میں آج ہمارا پہرہ لیکچر ہے پہرہ لیکچر ہم بیسک سے سٹارٹ کرتے ہیں ہماری ایک کمپیٹر سائنس کی ہوا کر رہے گی تو کمپیٹر سائنس کی کمپیٹر سائنس میں سب سے پہلے تو ہم اس کا پیپر پیٹرن دیکھ لیتے ہیں کہ پیپر پیٹرن کیسے ہوتا ہے اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتے ہیں تو پیپر میں سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے اوبجیکٹیو اب اوبجیکٹیو میں ہمارے پاس سب سے پہلے ملٹیپل جوائس کے قویسٹن ہوتے ہیں ٹھیک ہے 15 قویسٹن ہوتے ہیں اور ہر قویسٹن کا ایک نمبر ہوتا ہے تو اس طرح یہ ہمارا اوبجیکٹیو کا پہلا پیک جس کے اندر آپ کے 15 ملٹیپل جوائس کے قویسٹن ہوتے ہیں ہر کوئسٹن پر ایک نمبر ہوتا ہے اور ٹوٹل نمبر آپ کے 15 ہوتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا سبجیکٹیو کا سیکشن سبجیکٹیو سیکشن 1 جو کہ آپ کے شورٹ کسٹنز کا سیکشن ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا جو سیکشن 1 کے اندر ہمارے پاس اس کا جو مزید سیکشن آتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا امیس ایکسیس کا سیکشن بسکلی ہمارا یہ جو کمپیٹر سائنس ہے اس کے دو حصے ہیں ایک ہمارے پاس سی لینگویج کا حصہ ہے ہوتا ہے یا ہم femями Свابر میں مس اسے شورٹ ہوتا ہے وہ ہمارے دو فیصل سیکشن ہے تو ہمارے پاس جو پیپر میں جہتے تر حصہ آتا ہے وہ سیک لینگویج سے آتا ہے اور جو ایک حصہ آتا ہے freakin کے دون میں سے ایک حصہ مس ایکسیس آتا ہے 2 حصے سے جو اسے دو حصے سی لینگویج آتی ہے دو مس ایکسس کا جو سیکشن ہے اس میں ہمارے پاس کوسٹن 2 آ جاتا ہے اس میں ہمارے پاس ٹوٹل 9 questions ہوتے ہیں 9 میں سے ہم نے 6 attempt کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہر question کے دو number ہوتے ہیں تو total 12 number ہوئے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے C language کے section C language کے ہمارے پاس دو questions ہوتے ہیں question 3 اور question 4 دونوں questions پر ہم نے 6 out of 9 questions attempt کرنے ہوتے ہیں ہر question کے دو وقت ہوتے ہیں اس طرح ہمارے پاس یہ section 1 complete ہو جاتا ہے total 3 question ہوئے question 2, question 3 and question 4 ٹھیک ہے ہر question کے 12, 12 marks ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ individually دیکھیں تو ہر question دو number ہے اور آپ نے ایسے کرنا ہے کہ ہر section میں سے 6, 6 parts ہی attempt کرنے ہیں ایسے آپ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک section میں 7 attempt کرنے ہیں دوسرے section میں 5 attempt کرنے ہیں تو آپ کہیں کہ آپ کو marks پورے مل جائیں گے ایسے نہیں ہے ہر question کے individual marks لگیں گے آپ کے ٹھیک ہے تو ہر section کے آپ کے الہتر سے marking ہوتی ہے 9 آپ کے پاس آ جاتا ہے subjective section number 2 اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر question کے آپ کے 8 marks ہوتے ہیں total آپ نے 3 question attempt کرنے ہوتے ہیں اور total marks اس کے 24 ہوتے ہیں تو اس میں بھی ایک section آپ کا miss access کا ہوتا ہے اس میں سے آپ نے ایک question attempt کرنا ہوتا ہے اور دوسرے section آپ کے پاس c language کا ہوتا ہے جس کے اندر سے آپ نے دو question attempt کرنے ہوتے ہیں تو اس طرح ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے کہ 15, 12, 12, 12 12 اور 24 تو یہ total marks آپ کے ملا کر 75 marks بنتے ہیں تو 75 marks کا آپ کا computer کا paper ہوتا ہے next را جاتے ہیں تھوڑا سا اس کا introduction دیکھ لیتے ہیں کہ basically ہمارے پاس یہ جو second year کے computer science ہے اس کے اندر ہمارے پاس دو section ہے ایک ہمارے پاس basic programming ہے جس کے اندر ہم c language دیکھتے ہیں دوسرا ہمارے پاس database کے concepts ہیں ٹھیک ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ database کیا ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں آپ کی data کی integrity کیا ہوتی ہے data کیسے ہوتا ہے اس کو normalize کیسے کیا جاتا ہے آپ کا database بنتا کیسے ہے اس کے جتنے بھی basic concepts ہیں وہ اس میں دیئے گئے ہیں اور plus اس کے اندر ms access کے اندر database بنانا سکھایا گیا ہے کہ database کیسے بناتے ہیں ان کے relationships کیا ہوتے ہیں entity کیا ہوتی ہے entity relationship diagram کیسے بنائی جاتی ہے relationships ہوتے کیا ہیں کیسے بنتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم ms access کے اندر دیکھیں گے دوسری طرف آئیں ہمارے پاس c language ہوتی ہے تو c language کے اندر ہم نے basic programming دیکھتی ہے c language ویسے تو mother of all languages ہوتی ہے اگر آپ نے c language کا code سیکھ لیا اور باقی کسی بھی language کا code آپ آسانی سے سمجھ سکیں گے ٹھیک ہے تو c language اس لئے آپ کا بڑھائی جاتی ہے c language کے اندر آپ اس کا مختلف چیزیں پڑھیں گے اس کا control structure پڑھیں گے اس کے اندر ہم loops پڑھیں گے if else پڑھیں گے switch statements پڑھیں گے اس کے functions پڑھیں گے ان کی functionality دیکھیں گے ٹھیک ہے تو basically ہم اس کے اندر ان ساری چیزوں کو cover کریں گے ہم basic programming بھی سیکھیں گے اور ہم database کے concepts بھی سیکھیں گے یہ آپ کا basic سا ایک چھوٹا سا lecture تھا جس کے اندر ہم نے basic سا چیزیں cover کی ہیں کہ آپ کا جو paper pattern ہے وہ کیسے ہوگا اور ہمارا introduction کیسے ہوگا انشاءاللہ next lecture سے ہم proper اپنی class start کریں گے اور تب تکے لیے اللہ حافظ